بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے پانچ اگست کی مناسبت سے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فاجہ پاکستان حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں مقبوضہ کشمیر کی بہادر عوام کے ساتھ کھڑی ہیں یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی لاکڈاؤن مقبوضہ علاقے کے عبادیاتی دھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے غیر قانونی بھارتی اقدامات اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی یہ سب بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف فرضی ہے اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے خطے میں پائیدار امن و حصہ احکام کے لیے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امونگوں کے مطابق حل کرنا ناگزیر ہے آج کے دن افواج پاکستان مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو ان کی عظیم قربانیوں پر خراج تحسین پیش کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ ظلم اور غیر قانونی تسلط کے خلاف کشمیریوں کی منصفانہ جد و جہد میں کشمیریوں کی سیاسی اخلاقی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حکومت پاکستان ان کے موقع کا مکمل حمایت کا آدھا کرتی ہے خواتین و حضرات جیسا کہ گزشتہ پریس کانفرنس میں میں نے کہا تھا کہ اب ہمارا انٹریکشن تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا مختلف امور میں قومی اور داخلی سلامتی سے جڑے مسائل دہشتگردی کے خلاف کیے جانے والے موصر اقدامات اور افواج پاکستان کی پیشہ وارانہ سرگرمیوں سے گائے بگائے اگاہی نہائی ضروری ہے آج کی پریس کانفرنس میں افواج پاکستان کے زیر انتظام سوشل منور یعنی کہ معاشی اور معاشرتی پلاہ بہبود کے تحت کیے گئے اقدامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا لیکن اس سے پہلے دوہزار چوبیس میں کیے جانے والے کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں ہونے والے آپریشنز کا آہاتھا کرتے ہیں دہشتگردوں کے سہولتکاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک روان سال میں تئیس ہزار چھے سو بائیس چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے گئے ہیں جن میں صرف گزشتہ پندرہ دنوں میں دوہزار پنتالیس آپریشنز کیے گئے ہیں صرف ان پندرہ دنوں میں آپریشنز کے دوران چوبیس دہشتگرد واصل جہنم کیے گئے ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دہشتگردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر سو سے زائد آپریشنز افواج پاکستان انٹیلیجنس پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں خواتین و حضرات حکومت پاکستان نے حالی میں ایک اہم فیصلے اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے کالدم ٹی ٹی پی کو فتنہ الخوارج کے نام سے نوٹیفائی کیا ہے آئندہ سے اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا اور اس سے جڑا ہر دہشتگرد خارجی پکارا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے نہ تو یہ کوئی تحریک ہے اور نہ ہی اس کا دین اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق ہے حالیہ دنوں میں 28 اور 29 جولائی کو زلہ محمد میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک اہم آپریشن کے دوران فتنہ الخوارج کے خارجی کاری عرف ناری کو جہنم واصل کیا گیا اسی طرح زلہ ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کی گئی کاروائی میں ایک اہم خارجی دہشتگرد صفت عرف منصور کو جہنم واصل کیا گیا خارجی صفت 12 دسمبر 2023 کو درابن میں خودکش بند واقعے میں سہولتکاری جیسے سمیت علاقے میں متدد دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوش تھا خواتین و حضرات سال 2024 کے پہلے سات ماہ میں کاؤنٹر ٹیررزم کے ان آپریشنز کے دوران ایک سو انتالیس بہادر آفیسرز اور جوانان نے جامع شہادت نوش کیا پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لوہیکین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افواج پاکستان قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی داخلی اور بارڈر سیکیورٹی کو یقینی اور دائمی بنانے کے لیے مکمل طور پر فوکس تھے دہشتگردی کے خلاف ہماری کامیاب جنگ آخری دہشتگرد اور اس سے جڑی دہشتگردی کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ خواتین و حضرات کاؤنٹر ٹیررزم اور فوجی آپریشنز کے علاوہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا افواج پاکستان بالخصوص پاکستان آرمی عوام کے لیے سوشو اکنومک پروجیکٹس میں بڑھ چڑھ کر حیصہ لیتی ہیں ان میں بہت سے فلاہی کام ہیں جیسا کہ تعلیم صحت فلاہ و بہبود معاشی خود انحصاری اور دیگر شعبہ جات کے پروجیکٹس جو فوج وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے مکمل کرتی ہیں افواج پاکستان کی خصوصی توجہ کے پی کے زم شدہ ازلا اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں پر ہے اس کے علاوہ فلاہی منصوبے اس وقت ازاد جمہو کشمیر اور گلگت بلوچستان سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں بھی جاری ہیں یا پایا تکمیل تک پہنچائے جا چکے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں تعلیم کے شعبے کی ہم سب جانتے ہیں ملکی ترقی میں تعلیم ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس حقیقت کے پیش نظر افواج پاکستان کی جانب سے پاکستان کے طول و عرض بلخصوص کے پی کے اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں تعلیمی وسائل کی فراہمی کے لیے جامع اقدامات کیے گئے اور اس زمن نے مختلف تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لائے گیا ہے خیبر پختونخواہ اور خاص طور پر نئے زم شدہ ازلا میں چورانوے سکول بارہ کیڑٹ کالجز دس ٹیکنیکل اور وکیشنل انسیچیوٹ کا قیام عمل میں لائے گیا ہے ان تعلیمی اداروں سے تقریباً اسی ہزار بچے تعلیم کی روشنی سے مستفید ہو رہے ہیں دو منصوبے جن کا میں خصوصی طور پر ذکر کروں گا پہلا منصوبہ چیف آف آرمی سٹاپ کی یوت ایمپلائیمنٹ سکیم ہے جس کے تحت ان ازلا میں پندرہ سو مقامی بچوں باشمول ملٹری کالجز میں مفت تعلیم دی جاری ہے دوسرا منصوبہ علم طول و داپارہ یعنی تعلیم سب کے لیے اس منصوبے کے تحت خیبر پختون خواہ سے سات لاکھ چھالیس ہزار سات سو ارسٹر تعلیم علموں کو انرول کیا گیا ہے جن میں چرانوے ہزار سے زائد کا تعلق نئے زمشدہ ازلا سے ہے اس منصوبے کے تحت تعلیم کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو معاشرے کا کامیاب شہری بنانے کے لیے ڈیجٹل اور ٹیکنیکل سکلز بھی سکھائی جا رہی ہیں اسی طرح اگر بلوستان کے حوالے سے بات کی جائے تو ساٹھ ہزار تعلیم علموں کو ایک سو ستاون سکولز اور کالجز بارہ کیڑٹ کالجز یونیورسٹیز اور تین ٹیکنیکل انسٹیوشنز کا قیام صوبائی اور وفاقی حکومت کے تعاون سے عمل میں لائے گیا ہے بلوستان کے ان تعلیم علموں کے لیے جو ہمارا مستقبل ہے ایک جامع سکولرشپ پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے جس میں ان کو پاکستان آرمی کی جانب سے تعلیم کے ساتھ ساتھ تمام سہولیات اور اخراجات بھی فرام کی جاری ہیں اب تک اس پروگرام کے تحت آٹھ ہزار سے زائد بلوستان کے طالب علم مستفید ہو چکے ہیں اس کے علاوہ بلوستان میں اس وقت ایف سی اور پاک فوج کی جانب سے مختلف علاقوں میں بچوں کو تعلیم کی بہتر سہولیات فرام کرنے کے لیے بانوے سکول چلائے جا رہے ہیں جن میں انیس ہزار طالب علم زیر تعلیم ہے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ افواج پاکستان کے تعاون سے بلوستان کے دو سو تریپن طالب علموں کو متحدہ عرب امارات کی مختلف یونیورسٹیوں میں عالی تعلیم کے لیے سکولرشپس بھی دی گئی ہیں خواتین و حضرات خیبر پختون خار بلوستان کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور عزاج جمہو کشمیر میں بھی افواج پاکستان کی جانب سے ایک سو اکتر سکول اور تین کیڈٹ کیڈٹ کالجز کا قیام عمل میں لائے گیا ہے جس میں علاقے کے پچاس ہزار سے زائد طالب علم مستفید ہو رہے ہیں اسی طرح سندھ کے دور افتداء علاقوں میں بھی وکیشنل ٹریننگ سینٹرز اور سو سے زائد سرکاری سکولوں کی اپگریڈیشن بھی کی گئی ہے اب آتے ہیں صحت کے شعبے میں پاکستان افواج کے رول پر اگر صحت کے شعبے میں دیکھا جائے تو پتا چلے گا کہ پاک فوج نے پاکستان کے طول عرض میں صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بے شمار اقدامات کیے ہیں پاکستان کے مختلف ازلا میں پاکستان آرمی کی جانب سے میڈیکل کیمپس میں ایک لاکھ پندرہ ہزار مریضوں کا مفت علاج کیا گیا میڈیکل کیمپس کا فوکس کے پی کے اور بلوچستان میں ہے جہاں سینکڑوں اور ہزاروں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے تفصیلات آپ کے سامنے ہیں اسی طرح صوبہ بلوچستان میں صرف دوہزار چوبیس میں ستاسی میڈیکل کیمپس لگائے گئے ملک بھر میں پولیوں کے مرض کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان کی جانب سے حکومت پاکستان کی پولیو مہم میں محفوظ محول کی فرہامی کو یقینی بنانے کے لیے چھاسٹھ ہزار سے زائد سیکیورٹی اہل کارز پولیو ٹیمز کے ساتھ پورے پاکستان میں تائینات کیے گئے انفرسٹرکچر انفرسٹرکچر کے زمن میں پاک فوج نے بہت اہم اقدامات کیے ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر میں یہاں کروں گا خیبر پختونخواہ میں انفرسٹرکچر کی بحالی کے لیے تین ہزار دو سو ترانوے منصوبے مکمل کیے گئے جن میں میر علی ہاسپٹل ڈیکسن مارکٹ ڈگری کالج میرنشاہ گرلز ہائی سکول وانا روڈ وانا بائی پاس کی تعمیر اہم ہے اس کے علاوہ مقامی افراد کے لیے اگری کلچر پارک وانا اور جندولہ مارکٹ کے علاوہ کچھ اور اہم پروجیکٹس جو فوج پاکستان اور اس کے فلائی ادارے چلا رہی ہیں شیوہ گیس ویلڈ سپن وام ایک ایک سو پچاس کلومیٹر لمبی پائپ لائن بھی جو شیوہ گیس ویلڈ کو مین گریڈ سٹیشن سے ملائے گی محمد خیل کوپر مائننگ پروجیکٹ بویا دیگان کتو ویر ہائیڈل پروجیکٹ زرملان میں ایک ہزار اکڑ زمین کو قابل کاشت کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ بہت سے منصوبوں پر مقامی اور غیر مقامی کمپنیاں ان نئے زم شدہ ازلا میں کام کر رہی ہیں ان پروجیکٹ سے نہ صرف مقامی لوگوں کو روزگار مجسر ہو رہا ہے بلکہ اس کا ایک بہت اچھا حصہ عوامی فلاہ و بہبود پر بھی خرچ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بلوچستان میں انفرسٹرکچر کی بحالی کے حوالے سے بات کی جائے تو تعلیم صحت اور صاف پانی کی فراہمی افواج پاکستان کی اولین ترجیح ہیں اور اس سلسلے میں نو سو بارہ منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا جا چکا ہے بلوچستان میں پاک فوج کے تعاون سے سڑکوں اور پلوں کے حوالے سے اہم منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں آرمی چیف کی طرف سے گوادر کے عوام کے لیے تعلیم صحت پانی اور روزگار کی فراہمی کے لیے ایک سو چار مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے اور کچھ پر کام مکمل ہو چکا ہے گوادر میں صاف پینے کے پانی کے لیے وارٹر ڈی سیلینیشن پلانٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پاک چائنہ فرینڈشپ ہاسپٹل کا قیام عمل میں لائے گیا ہے پنجگور میں متحدہ عرب امارات کے تعاون سے ڈیٹس پروسسنگ پلانٹ کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اس منصوبے سے مقامی لوگوں کو روزگار کی سہولت میسر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں خصوصی طور پر چمن ماسٹر پلان کا ذکر بھی کروں گا جس کے تحت چورانوے اکر زمین پر مختلف تعمیراتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں جن کا مقصد چمن کے عوام کو آلٹرنیٹیو روزگار کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے خواتین و حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ افواج پاکستان گرین پاکستان انیشیٹیف کے تحت پوٹ سیکیورٹی کے حوالے سے حکومت پاکستان کی طرف سے دیے گئے منڈیٹ کے مطابق اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں اس منصوبے کے تحت پنجاب میں آٹھ لاکھ سے زائد بنجر زمین کو زیرے کاشت لائے جا رہا ہے جس میں سے ایک لاکھ اکر پر کاشت شروع بھی کی جا چکی ہے اور اسے روان سال دسمبر تک ڈھائی لاکھ اکر تک بڑھا دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ پانی کی جدید ٹکنالوجیز کے ذریعے فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ستر پیوٹ سسٹمز کو برامت کیا جا رہا ہے جبکہ پچاس پیوٹ سسٹمز کو مقامی طور پر ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں تیار کیا گیا ہے چوبیس ازلا میں پاکستان بھر میں لائف سٹاک کی ترقی کے لیے ہرڈ اپگریڈیشن اور گراس روٹ انسینٹیوائز ڈیری ڈیولپمنٹ پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے جس کا جال ملک بھر میں پھیلایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ سولہ اگری کلچر ریسرچ انڈ فسیلیٹیشن سینٹرز کی بھی ملک میں تعمیر کی جاری ہے گرین پاکستان انیشیٹیو کے منصوبوں سے نہ صرف روزگار مل رہا ہے بلکہ یہ فوڈ سیکیورٹی اور ذرہ مبادلہ کی جانب ایک اہم قدم بھی ہے خواتینوں حضرات پاکستان آرمی کی جانب سے چیف آف آرمی سٹاف کی خصوصی ہدایات پر ملکی نوجوان نسل کے بہتر اور محفوظ مستقبل کو یقینی بنانے اور انہیں روزگار کے بہترین مواقع فراہم کرنے کے لیے انفرمیشن ٹکنالوجی حبز کا قیام ایک اہم منصوبہ ہے اس سلسلے میں ڈی ایچ اے کوئٹا پشاور ملتان اور اسلامباد میں تین ہزار سے زائد نوجوانوں کو ان آئی ٹی حبز میں ریجسٹر کیا جا چکا ہے جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی یہ منصوبے جلد شروع کیے جا رہے ہیں خواتین و حضرات ان منصوبوں کے علاوہ میں یہاں پر خصوصی طور پر اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ افواج پاکستان قومی اہمیت کے حامل مختلف منصوبوں کا جن کا معیشت کی ترقی میں اہم کردار ہے سیکیورٹی بھی فرام کر رہی ہے افواج پاکستان اور سیول آن فورسز کے ہزاروں اہلکار پورے ملک میں اہم منصوبوں کی سیکیورٹی پر تائینات ہیں اس کے علاوہ سیپیہ کے مختلف پروجرٹس کی سیکیورٹی کے لیے بھی ہزاروں اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں پاکستان کی سوشل اکنومک ترقی کے منصوبوں اور شعبوں میں حصہ ڈالنے کے علاوہ افواج پاکستان کئی سو ارب ٹیکس کی مد میں بھی جمع کروا رہی ہے پہلے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ سال دوہزار بائیس تئیس میں پاکستان فوج نے بلواسطہ ٹیکس اور ڈیوٹیز کی مد میں تقریباً ایک سو ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرواے جبکہ پاکستان فوج کے رفائی اور زیلی اداروں نے مجموعی طور پر تقریباً دو سو ساٹھ ارب روپے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں قومی خزانے میں جمع کرائے اگر ان آداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو پاک فوج اور اس کے زیرے انتظام اداروں نے صرف دوہزار بائیس تئیس میں مجموعی طور پر تین سو ساٹھ ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کرواے ہیں اس کے علاوہ لاکھوں خاندان ان اداروں کی وجہ سے ملازمت اور روزگار حاصل کر رہی ہیں شہدہ کے خاندانوں کی فلاو بہبود خواتین و حضرات پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اس سلسلے میں ہمارے آفیسرز اور جوانوں نے بیش پہاگ قربانیاں پیش کی ہیں شہدہ ہمارے ماتھے کا جھوم رہے ہیں افواج پاکستان اپنے شہدہ ان کے لوائکین اور اپنے غازیوں پر فخر کرتی ہے اس سلسلے میں شہدہ کے خاندانوں اور آپریشنز میں زخمی ہونے والے غازیوں کے لیے جامع پیکجز مختص ہیں اس وقت دو لاکھ چالیس ہزار ڈیپینڈنٹس کو افواج پاکستان مختلف طریقوں سے نک آفٹر کر رہی ہیں جن میں ان کی رہائش شہدہ کے بچوں کے تعلیمی اخراجات کیڈٹ کالجز میں داخلے اور شادی کے اخراجات بھی شامل ہیں خواتین و حضرات آخر میں میں یہ کہوں گا کہ اپنی صدات اور تقنیقی قابلیت کے تحت افواج پاکستان ڈائریکٹ سیکیورٹی اور تحفظ کے علاوہ جہاں بھی جیسے بھی ہو عوام کی فلاح و بہبوت اور ترقی کے لیے کوشہ ہیں اور یہ کہ یہ تمام اقدامات مزید کارگر ثابت ہوں گے جب ملک میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر ہوگی کیونکہ ایک محفوظ پاکستانی ایک مضبوط پاکستان کی زمانت ہے افواج پاکستان پر عظم ہے کہ عوام کے تعاون سے ہمار چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحقم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوالات لوں میں آپ کو پاکستان پاکستان اس معاشی اور معاشرتی پروجیکٹس پر مبنی ایک انتہائی مختصر ویڈیو کلپ سکرین پر دکھانا چاہوں گا سکرین پاکستان سکرین پاکستان سکرین پاکستان سکرین پاکستان سکرین پاکستان ان آنسرز میں ریکویسٹ کروں گا جو ٹاپک ہے اس اس سے زیادہ ریلیٹڈ رہے گا منوورنگ کے حوالے سے آرمی کا جو کردار ہے اس کے اوپر کافی روشنی ڈالی ویڈیوز بھی دکھائی ہیں اگر اٹھارویں ترمیم کو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ کام ہیلتھ ایڈیوکیشن کے یہ کام کرنے کے ضرورت ہے صوبائی حکومتوں کے اور جو ایس ای ایف سی کے تحت آپ اکنومک ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اور گرین پاکستان انیشیٹ پر کتا ہے زراعت میں کام کر رہے ہیں وہ کام ہے وفاق کا ایک تنقید بہت زیادہ کی جاری ہے کہ آرمی کا ہر شعبے میں رول بڑھتا جا رہا ہے تو اس تنقید پر آپ کا ردعمل کیا ہے تو چھوڑ دیں دیکھیں لیک بھائی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی فوجہ یہ قومی فوج آپ یہ پہلے سوال کریں کہ یہ اس فوج کے جو آفسر ہیں جو اس کے جوانان ہیں جو اس کے غازی ہیں ویٹرنز ہیں اس کے شہداء کے ان کے ان کی جو اولاد نہیں ہیں وہ کہاں سے آتی وہ اس ملک کے طول اور سے آتی وہ گلگت سے آتی ہیں بلتستان سے آتی ہیں کوئٹا سے آتی ہیں کشمور سے آتی ہیں ملتان سے پنڈی سے شہروں سے گاؤں سے لکی مروت سے پشاور سے ہر جگہ سے آتی ہیں وہ تمام مذاہب سے بھی آتی ہیں تمام مسالک سے بھی آتی ہیں اور سب سے بڑھ کر جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اس ملک کے متوسط علاقوں سے آتی ہیں میڈل کلاس سے آتی ہیں غریب خاندانوں سے آتی ہیں تو یہ جو آپ کی فوج ہے اس کے جو افسر ہیں اس کے جو جوان ہیں یہ اس ملک کے متوسط اور غریب طبقوں کا ہے تمام رنگوں کا ہے تمام مذاہب کا ہے تمام علاقوں کا ہے تمام نسلوں کا ہے اور یہ ایک میرٹ بیس سسٹم کے تاعت کام کرتا ہے اور اس میں جو افسر ہے جو جوان ہے اس کی جو پہلی اور اولین بھی اور آخری ترجیح کے ہے وہ پاکستان ہے and that is why you see کہ وہ جو افسرز ہیں اور وہ جو جو جوان ہیں جو اس کی سب سے قیمتی چیز ہے اس کے پاس وہ کیا ہے وہ جان ہے اس کی وہ یہ جان اس ملک کے تحفظ اس کی انٹرنل سیکیورٹی اس کی افلاو بیبود کے لیے دینے کو ہر وقت تیار نہیں ہوتا اور یہ جو تسلسل ہے جانے دینے کا یہ انیس سو سنتالی سے چلا رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ لیکن اس کے لیے the all credit doesn't go to us اس کا جو main credit ہے وہ جاتا ہے پاکستان کی ان بہادر ماں کو ان ماں کو جو اپنے جگر کے گوشے اس فوج کو ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیتی ہیں کہ ان کی وساطت سے وہ اس ملک میں نچھاور ہوتی ہے تو یہ جاننے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فوج ہے یہ کسی خاص ایک سیاسی سوچ ایک زاویے ایک گروپ ایک پارٹی ایک مذہب ایک مسلک اس کو تو لے کے نہیں چل رہی نا یہ تو پاکستان کو اور پاکستان کی ترقی کو لے کے چل رہی ہے اور اس میں کبھی نہیں ہچکچائی تو جو افسر جو 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 ادارہ اپنی جان دینے کو تیار ہے تو اگر اس کو حکومت وقت یا کوئی بھی حکومت قانون کے مطابق کوئی کام دے جس میں پاکستان کا فائدہ ہو تو وہ کیوں پیچھے اٹھے گا کیا اس کے بعد منطق ہے وہ پیچھے اٹھے تو یہ کام تو ہم کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جھب سمجھتے ہیں کہ اس ذکر جو معاشی آپ کی سیکیورٹی ہے جو اکنومک سیکیورٹی ہے اس کا بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کو تو اگر یہ معاشی سیکیورٹی واقعتاً ایک چیلنج ہے تو حکومت اگر قانون کے مطابق فوج کو کوئی کام تفتیز کرتی ہے تو فوج اس میں ہمیشہ برچڑ کے حصہ لیتی اور اس کے لیے اگر چاہے وہ ایس ای ایف سی میں ہو جس کا آپ نے ذکر کیا چاہے وہ زراعت میں ہو تعلیم میں ہو صحت میں ہو روزگار کے مواقع مجسر کرنے میں ہو جو بزنسز ہیں ان کی سیکیورٹی پروائیڈ کرنے میں ہو قدرتی آفات میں ہو تو جہاں پہ بھی جو عوام کی فلاو بہبود ہے اس میں پاکستان فوج بینگ ای نیشنل آرمی اور ای ریپیزنٹیشن اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ درستگردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں میں پہلے بھی یہ ارض کر چکا ہوں کہ اس کا علاہ صرف کانیٹک آپریشنز میں نہیں ہے اس کے لیے ایک ہول آف دی نیشن اپروچ چاہیے تمام ڈومینز میں اور اس میں تعلیم ہے صحت ہے روزگار ہے معاشی اور معاشرتی ترقی ہے بہت اہم ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میری بریفنگ میں بھی کہ جس جگہوں پہ فوج کی ڈپلائیمنٹ زیادہ ہے جن علاقوں میں انٹرنل سیکیورٹی پہ ہمارا زیادہ تائیں آتی ہے وہیں پر ہمارا زیادہ فوکس ہے ان پروجیکٹس کے اندر and the question also is is it the پاکستان آرمی کیا دنیا میں ایکسکلوسیف آرمی جو یہ کام کرنے اگر آپ نگاہ ڈالیں تو پوری دنیا میں بیشتر ممالک میں ان کی افواج جو معاشی اور معاشرتی پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں اپنی حکومت اور اپنی عوام کا ساتھ دیتی اس کی متعدد مسائلیں ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے اس کام کو قدر اور ستائش سے دیکھا جاتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے مضموم نیرو انٹرسٹ کے لیے اس کو تنقید کا نشانہ بناتی اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک مافیا ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ایک مافیا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی عوام ترقی کرے اور اس کی فلاو بہبود وہ مافیا یہ سوال تو نہیں کرتا کہ جس اشرافیہ کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کو یقینی بنائیں صحت کو روزگار کو بزنسز کو یقینی بنائیں وہ ان پہ سوال نہیں کرے گا وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ ان چیزوں کی وجہ کیا پرولمز ہیں کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں عوام کی فلاو بہبود نہیں ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے ان مسائل کو ہم مل کے حل کر سکتے ہیں اس کو تکلیف اس بات پہ ہے کہ فوج کیوں عوام کی فلاو بہبود اور ترقی اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے کام کر رہی ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ مافیا سمجھتا ہے کہ اس کی کامیابی عوام کو مجبور اور غریب رکھنے میں تاکہ اس کا استحصال کر سکتے میں پہلے بھی اس فورم پہ کہہ چکا ہوں اور میں آج دوبارہ یہی بات کہوں گا کہ جب آپ کے گھر میں آگ لگی ہو تو سوال یہ نہیں کرتے کہ تم آگ بجھانے کیوں آئے ہاں وہ یہ سوال ضرور کرے گا جس نے یہ آگ لگائی ہے کیا اس کو اس آگ لگانے میں فائدہ ہے ضروری یہ بات ہے کہ اس سوال کو کرنے والے کو اور اس آگ کو لگانے والے کو پہچانی ہے کیونکہ پاکستان آن فورچونیٹلی بدقسمتی سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی تباہی میں اس کی کامیابی ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسے پہچانیے اس مافیا کو پہچانیے اور اس کو یک زبان ہو کر ایک جواب دے کہ تم جو کچھ کر لو 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 کچھ کر رہا ہم انگیز کچھ کر کر رہا ہم نگی آپ کو موڈیا جا ہے اور نگی آپ کو کچھ کر کر رہا ہم دیکھے ہیں سمیرا خانی سامرہ ٹیلیویزن سر ایک ہمیشہ آپ کی پریس بریفنگز اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بریفنگز میں کافی اس کے اوپر آپ دسکشن بھی کرتے ہیں مگر جو ایک ایمیجیٹ ریاکشن آتا ہے اس کے اوپر جو کہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ بورڈر پر تو فوج ریف سی ہے پھر سمگلنگ کیوں ہو رہی ہے بورڈر پر جب فنس لگ چکی ہے تو انفیلٹریشن کیوں ہو رہی ہے اور ایرانی خام تیل ہو برینڈد سگریٹس ہو پیٹرول ہو درگز ہو جو بھی ہو تو اگر یہ بورڈر سے ہی ہو رہا ہے اور اس کا راستہ اللیگل سپیکٹرم کے لیے کھل رہا ہے تو پھر اس میں فوج کا فنس کا کیا کردار رہ جاتا ہے میں چاہوں گی اس پر بھی آپ اپنا رد عمل دیں اور سب سے بڑی چیز یہ کلیئر کر دیں کہ اللیگل سپیکٹرم سے کے حوالے سے سب سے بڑی مخالفت آپ کو خود کیا لگتا ہے کس جانب سے کن کارٹرز کی جانب سے آ رہی ہے بہت شکریہ اگر آپ نے اللیگل سپیکٹرم کی بات کی اور کس طرح یہ اللیگل سپیکٹرم جو عربوں روپیہ غیر قانونی کا سرپرستی کرتا اس کرمینل مافیا کی اور دہشتگردی کی اور اس پہ یہ جو کنفیوزن ہے کہ اگر بورڈر پہ فینس ہے لگا ہوا ہے اور فوج لگی ہوئی ہے تو پھر یہ کیسے اللیگل سپیکٹرم آپریٹ کر رہا ہے تو بہت شاید فوج جونسی ہے اس کی اجازت دیتی ہے یا اس کی سرپرستی کرتی ہے دیکھیں یہ اس میں اور آپ نے بات کی ایرانی تیل اس کی اپنے بات کی یہ کمپلیکس ایشو ہے اس کو پہلے لیٹس ٹاک آباوٹ دس جو ایشو ہے تیل کا یا یہ باقی اپنے بات کی اور اس کو سمجھنا ہے یہ جو بلوستان کے علاقے ہیں جو متصل ہیں اس کے ساتھ ایران کے ساتھ ان کو اگر آپ دیکھیں تو انفلسٹرکچر اور سہولیات کی طرح وہ اس طرح نہیں جس طرح ہم یہاں شہر میں پنڈی میں یا اسلامباد یا لاہور میں وہاں پہ آپ نے تیل کی بات کی تو ہمارے تیل ایسے نہیں کہ آپ گاڑی چلائیں گے اور پیٹرل سٹیشن میں چلے جائیں گے اور تیل ڈالیں گے آپ نے گروسیز لینی ہے تو آپ کسی مارکٹ میں جائیں گے اور گروسیز وہاں سے سپر مارکٹ سے کارٹ بریں گے اور لے کے آ جانے وہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی کمی ہے چاہے وہ تیل ہو چاہے وہ صاف پانی ہو تعلیم ہو صحت ہو روزگار کے مواقع ہو تو جب ایک اور یہ بڑے وسیع علاقے اور یہ نہیں کہ یہ آج ہے یہ دہائیوں سے ہے ایک عرصے سے تو دے ہے ان کی جو ایک اکنومک سسٹم ہے اس میں ان کی ایک ڈیپینڈنس ہے آن کلوس بارڈر ٹریٹ کیونکہ اگر وہاں پہ ان وسیع علاقوں میں اگر آپ جو ضروریات زندگی ہیں زندہ رہنے کے لیے وہ نہیں دیتے اور وہ پروائیڈ نہیں کرتے اور آپ فوج کو کہیں کہ آپ ادھر آ جائیں اور یہ بارڈر سیل کر دیں اور بلکل بند کر دیں اور کوئی چیز نہیں آنے دیں تو پھر تو یہ مافیا مزید خوش ہوگا کہے گا اچھا جی یہ مقامی لوگ اور فوج ہم نے آمنے سامنے کھڑے کر دی تو ضرورت اس عمر کی ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ بددریج وہاں پہ جو آلٹرنیٹیو جو روزگار ہے اور یہ سہولیات ہیں فرام کیجئے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اپنی بریفنگ میں ہی بات کی کہ چمن میں جب یہ ون ڈاکومنٹ ریجیم کا نقاد ہوا تو حکومت نے اور فوج کی تعاون کے ساتھ حکومت نے اور فوج نے مل کے وہاں پہ ایک وہ مارکٹ آلٹرنیٹیو مارکٹ میں نے بارڈر مارکٹ کی بات کی کہ چنانوے اکڑ بن رہی ہے یہاں شاپس کریئٹ کی جا رہی ہیں اور فسیلٹیز پروائیڈ کی جا رہی ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ زرملان میں جس طرح وہاں ایک ہزار اکڑ جونسی زمینہ سے زیرکاشت لیا جا رہا ہے یہ جو آپ کے متصل علاقے ہیں انہوں نے بہت ادھر کپیسٹی ہے ان بارڈر ایریاز میں اگری کلچر کی جو آپ اور ان کے اوپر بھی بہت سے پروجیکٹس ان سے امبلوستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کنسیب کیے جا رہے ہیں ان پہ کام بھی شروع ہو گئے تو we have to the state has to provide first وہاں پہ basic infrastructure and alternative جو آپ کی employment ہے جو روزگار ہے متبادل اور آپ وہ نہ دیں اور کہیں کہ جی سب کچھ بند کر دو تو does it make any logic اور پھر یہ بھی آپ کو پتانا چاہیے کہ جو وہاں سے چیزیں آتی ہیں مثلا یہ تیل آتا ہے تو اس کے جو permit ہیں یہ فوج تو نہیں جاری کرتی یہ آرمی یا ایف سی تو نہیں جاری کرتی آرمی اور ایف سی تو ایک consistent کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو illegal trade ہے اس کو کم کیا جائے اور آپ نے اگر آپ numbers کو دیکھیں تو یہ کہاں پندرہ سولہ ملین لٹر یومیا سے یہ کتنا کم ہو کے پانچ سہ ملین لٹر پر آگئے یہ فوج کی ایف سی کی قانون نافذ کرنے والے intelligence کے levies کی ان سب کی مشترکہ کوشش سے ہی ہوا ہے so it is a problem جس کے اوپر ایف سی intelligence law enforcement تمام ادارے لگے ہوئے but it requires a long term solution a sustainable solution a people driven a people centric solution now let's come to this idea of fence کیونکہ ایک بڑی simplistic thought ہے کہ چونکہ یہ fence لگ گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس لیے اب تو ایک چیز یہاں سے مہنی آسکتی اور اگر آ رہی ہے تو اس میں یقیناً کوئی فوج کی یا civil armed forces کی کوئی نہ کوئی قنائمت سے ان کا حصہ شامل ہو یہی آپ i think this is what you are trying to say this is the option اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے دو منٹ دو چار منٹ زیادہ میں بھی لے رہوں اس کو سمجھانے کے لیے بگر this is an important issue which we need to understand دیکھیں پاکستان کا جو western border ہے یہ تقریباً ساڑھے تین ہزار کلومیٹر سے اوپر ہے i think 3560 کلومیٹر کا یہ border اس میں جو افغانستان کا حصہ ہے وہ 2600 کچھ کلومیٹر ہے اور جو ایران کے ساتھ ہمارا ہے وہ i think ساڑھے نو سو کلومیٹر کے قریب ہے تو یہ جو border ہے یہ بڑا ایک tough terrain ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا it's a very تشویر دشوار اور طویل بھی اور دشوار بھی اس پہ جب فینس لگائی تو اس فینس کے لگانے سے جو غیر قانونی عام دورفت ہے نقل و حرکت ہے یقیناً اس میں کمی بھی آئی وہ چینلائز بھی ہوئی اور اس کے فائدے ہوئے لیکن یہ کہنا کہ اب یہ فینس چکے لگ گئی ہے اور اس میں ایک سیکیورٹی لگ گئی ہے تو آپ تو ایک پرندہ بھی دم نہیں ادھر سے مارے گا that is not the correct understanding of the ground situation اور اس کے کچھ فیکٹر سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی border water tight control نہیں ہوتا آپ مثال لے لیں امریکہ کے اور میکسیکو کے border امریکہ کے پاس بہت رسورسز ہیں چاہے وہ ایکنومک ہوں technology کے ہوں security کی ہوں military کے ہوں لیکن پھر بھی جو امریکہ کا میکسیکو کے ساتھ border ہے اس پر غیر قانونی نقل و حرکت اور smuggling کے ایک مدہ ہے یا نہیں ہے اس کے مقالے میں آپ پاکستان افغانستان کا border دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ very tough terrain اور ہمارے پاس تو نہ وہ economic resources ہیں نہ اتنا پیسہ ہے نہ وہ technology ہے نہ ہم کوئی claim کرتے ہیں کہ ہمارے سیٹلائٹ اوپر سے ایک سوئی بھی دیکھ لیتے ہیں جو حرکت کرنی ہوتی ہے نہ اس طرح ہمارے ڈرونز پھر رہے ہیں پورے علاقوں میں نہ وہ نہ ہمارے پاس اس طرح کی باقی جو resources ہوتے ہیں وہ موجود ہیں تو یہ کہنا کہ ہاں جی چونکہ فینس لگ گئی ہے اب کوئی چیز یہ در سے پار جا رہی ہے تو سرپرستی یہ فوج کر رہی ہے افسی کر رہی ہے تو امریکہ میں کیوں نہیں ان کی عوام کہتی ہے اتنے resources ہیں سب کچھ ہے تو یہ نقل و حرکت ہو رہی ہے وہاں تو کوئی نہیں یہ بات کرتا ہے کیونکہ وہاں کوئی جھوٹا پروپیگنڈا اس طرح کا فیک نیوز پروپیگنڈا جو ایک سسٹیمیٹک طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ اس کی نائزاز دیتے ہیں نہ وہاں کوئی کرتا ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بارڈرز ہوتے ہیں دو ملکوں میں یہ میوچلی گارڈڈ ہوتے ہیں یہ طرفہ کوئی ملک جونسا ہے ایک بارڈر کو گارڈ نہیں کرتا دونوں ملک مل کے یہ انشور کرتے ہیں کہ ادھر سے ادھر سمگلنگ نہیں ہوگی غیر قرون نقل اور قطنی ہوگی مومنٹ ویزے پہ ہوگی اور ہر چیز جونسی ایک ترتیب کمنین اور قائدے کے مطابع ہوگی آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان افغانستان کے بارڈر میں کیا یہ دوسری جو سائیڈ ہے اس کے پاس یہ ویل آپ کو نظر آتی ہے یہ ون ڈاکومنٹ رجیم ویزا ہم امبلیمنٹ کرتے ہیں ادھر سے تو کوئی ویل نہیں ہے اور اگر نمبر کی بات کیجئے تو پاک افغان جو بارڈر ہے اس کے اوپر آئی تنک چودہ سو ستاون آئی تنک چودہ سو سے اوپر چودہ سو باون یا چودہ سو ستاون چودہ سو آئی تنک باون کے قریب پاکستان کی چک پوشٹیں ہیں جبکہ افغانستان کی جو چک پوشٹیں ہیں وہ کوئی دو سو کے قریب دو سو سے تھوڑی زیادہ ہیں اگر نورمل دیکھا جائے تو آئی تنک ایک پاکستانی چک پوشٹ میں میں بھی آئی تنک نمبر میں تھوڑا سو پر نیچے میں ہوگئے فائیو تو ون ایک پاکستان کی پانس سے زیادہ چک پوشٹوں پہ افغانستان میں ایک چک پوشٹ لگائی ہوئی اس سے وہ بھی نظر آجاتا ہے کہ ہم اچ دیئر انٹرسٹیٹ کے اس بارڈر کو وہ منج کریں کنٹرول کریں رسورس کی کمی بھی ہو سکتی لیکن انٹرسٹنگلی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب غیر قانونی نقل و حرکت ہوتی ہے سمگلنگ ہوتی ہے یا اور لوگ پار کرائے جارے ہوتے ہیں تو اس طرف سے فائر کر کے اور طریقوں سے اس کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے یہ کون سے اور دو ملکوں کے بارڈر میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو بارڈر میں جو مومنٹس ہیں اس کو آپ فسیلیٹیٹ کریں ایک ملک کے جی چلیں جی آپ اس کو پار کریں اگلا پوائنٹ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ سمگلنگ ضرورت ہے کہ یہ جو بارڈر کراسنگ پوائنٹس ہیں آپ کے جہاں سے یہ زیادہ رامدرفت ہوتی ہے وہاں پہ خالی ایف سی کی تائنات نہیں ہیں وہاں ملٹیپل ایجنسی تائنات ہیں کسٹمز ہے ایف آئی اے ہے لیویز ہے ایف سی ہے جن کا زیادہ کام حفاظت کیلئے ہوتا ہے اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کے اوپر ایک سینٹرل انتظامی ڈھانچہ بنائی جائے تاکہ یہ جو بیانیاں بنائی جاتا ہے کہ یہ اس کو پار کرائیں یہ پار کرائیں تو ایک سینٹرل ایتھارٹی بنائی جائے جو آتھرائز بھی ہو ایتھارٹی بھی ہو اور جو رسپونسیبل بھی ہو اور انٹر ڈپارٹمنٹل کارڈینیشن بھی بہتر ہو اور چونکہ یہاں پہ بہت افغانی بھی ہیں اور نقل و حرکت بھی بہت زیادہ اور افغانستان ایک لینڈ لاؤٹ کنٹری بھی ہے اس کا بھی سٹریس ہے ان بارڈر کراسنگز پہ تو در اس یہ نیڈ کے یہاں پہ جو ریسورسز ہیں بڑھائے جائیں تاکہ جس سپیڈ کے ساتھ وہاں پہ مومنٹ ہونی ہے اس کا جو ٹیکنیکل سکیننگ ایکیپمنٹ ہے بڑھائے جائیں اور اس اس لیے میں جو آپ کی حکومت ہے وہ اس پہ بڑی سیریسلی اس پہ کام کر رہی ہے تاکہ جو سہ سسٹم کو زیادہ افیکٹیو اور زیادہ ایک سنٹرل اتھارٹی کے نیچے لائے بٹ ڈیئر اس جیٹ نیدر ایشو اور وہ ایشو یہ ہے کہ پاک افغان جو بارڈر ہے اس پہ متعدد ڈیوائیڈ ویلیجز اور کبائل ہیں اور یہ صدیوں سے ہیں اس علاقے میں جس طرح ہم جہاں سمجھتے ہیں کہ اس بارڈر کو اس طرح منیج کیا جا سکتا ہے نقل حرکت کو اس طرح گنٹرول کیا جا سکتا ہے تو گراؤنڈ پہ دی سیچویشن پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو افغانی ہے جو مہاجرین کی شکل میں لاکھوں کی تعدادیں پاکستان میں موجود ہیں ریجسٹرڈ بھی ہیں غیر قانونی بھی ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کی نقل و حرکت is not very simple اس پہ بہت سٹریس ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں ڈاکومنٹس بھی illegal بنے ہوئے and that is why کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے یہ حکومت جونسی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے برپور کوشش میں consistently کر رہے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی تارکین بطن ہیں they must go back to their countries اور اس میں no compromise ہے اس میں کوئی tolerance نہیں ہے تو یہ بھی this is one of the tool اگر اس پہ کام اکمل کیا جائے جس طرح کیا جا رہا ہے اس سے بھی آپ کی illegal crossings ہیں اور movement ہیں goods کی یہ کام ہوگی اگر آپ ان ساری چیزوں کا ہاتھا کریں جو میں نے آپ کو briefly بتائی ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو بیانیاں بناتے ہیں کہ یہ fans ہے اور security لگ گئی ہے اب تو کوئی چیز اگر آ رہی ہے تو یہ تو پھر فوج کی سرپرستی میں آ رہی ہے اور جان کے یہ کر رہے ہیں تو وہ بیانیاں کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو یہ بیانیاں بنانے والے زمینی حقائق سے بالکل بے خبر ہیں کچھ نہیں انہیں پتا یا پھر انہیں مکمل پتا ہے and they are on agenda کہ ہم نے اس بیانیاں کو بنانا ہے اور ہم نے لوگوں کو بے فکو بنانا ہے اور ہم نے فوج کے اور عوام کے درمیان بدعتمادی پیدا کرنی ہے ہم نے لوگوں کے ذہن میں زہر گولنا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ یہ بیانیاں بنانے والے لوگ یہ بے خبر نہیں ہے بالکل با خبر ہے اور جان کے بناتے ہیں دوسری وجہ اس کو بنانے کی ان کا ایک اور فائدہ بھی ہے وہ یہ کہ یہ جو issue ہے اس کو اتنا متنازع کر دو اتنا confuse کر دو تاکہ جو actual issues ہیں جن کی ہم نے بھی نشاندہی کی وہ resolve نہ ہو اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو illegal spectrum جو اس سے اربوں روپے کمار ہے جب وہ issues resolve نہیں ہوں گے تو وہ کروائی ان کی دھیاڑیاں چلتی رہیں گے because you have made these issues so complex so confused کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو اصل وجوہات ہیں جو اصل understanding ہے وہ بننے نہ دو so that is why they do it اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اصل اس مسئلے کو سمجھیں اس کا بھرپور تدارک کریں اور important جو point ہے very important point ہوئی ہے کہ despite یہ جو بیانیاں بنایا جاتا ہے we must also acknowledge جو میں نے پہلے بھی کہ کہ yes fence بننے سے اور security لگنے سے illegal crossings اور movements پہ کنٹرول آیا ہے it is not ideal it can get better and better provided we keep on working and we keep on investing on this اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اور بیشتر شاہد آپ نے press leases میں بھی آئی سپیر کی دیکھا ہوگا کہ ہم یہ جو خارجی ہیں ان خارجی دہشتگردوں کو ہم کئی بار fence پہ انگیج کرتے ہیں اور وہ مارے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس fence ایک رکاوٹ بنی ہے ان کے لیے اور اس کی monitoring ہو رہی ہے ایک طریقے کے ساتھ but lot can be done and most importantly the most important action that we need to take is that کہ جو پکڑا جائے چاہے وہ دہشتگرد ہے چاہے وہ smuggler ہے چاہے وہ ایک کوئی اور پروکسی ہے جو وہاں پکڑی جائے اس کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے کیونکہ legal deterrence کے بغیر آپ اس کام کو control نہیں کر سکتے نظم ممتاز بھٹی آپ نے کہا کہ issue topic کے اوپر بات کریں ایک topic 9 مئی ہے جس کے بارے میں آپ نے announce کیا تھا فوج کا ایک واضح موقف تھا کہ جب تک معافی نہیں مانگی جاتی جنہوں نے یہ کیا اس وقت تک ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی بڑے بڑے anchor یہ خبریں دے رہے ہیں کہ کوئی غیر سیاسی لوگ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں اس جماعت کے سرباہ کے ساتھ جو کہ 9 مئی میں ملوث تھی اور کوئی deal کی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ latest update کیا ہے کیا فوج نے اپنا کوئی موقف نرم کیا ہے کیونکہ دوسری طرف سے بھی statement جو ہے نا وہ کوئی ملی جلی آ رہی ہیں کوئی نرم statement دوسری طرف سے بھی آ رہی ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے موقف میں کوئی نرمی پیدا کی ہے تو اس پہ ذرا واضح کر دیں کہ اس وقت فوج کیا کیا stance ہے اس کے اوپر اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے جو جو سات مئی کی اس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے کی احمد منصور special correspondent 24 news جنرل صاحب فوج کے اندر جو احتساب کا نظام ہے اسی سے متعلق میرا سوال ہے کچھ دنوں پہلے اسی حوالے سے ایک خبر جاری ہوئی اس پی آر سے آئی ہمیں پتا چلا کہ فوج کے ایک سابق افسر کا کورٹ مارشل ہوا ہے جو فوجی اہلکار ہیں انہیں بغابر پر اکسانے کے حوالے سے اسے جو سزا دی گئی ہے چودہ سال با مشکت قید کی اور ساتھ اس کا رینک بھی ضبط ہوا ہے تو یہ بہت سخت ایک لیول ہے سزا کا کورٹ مارشل ہونا اس کی اگر کچھ تفصیلات کے کون سے ایسے الزامات ہیں جو ثابت ہوئے ہیں جن کی بنا پر یہ سزا ہوئی ہے ساتھ ہی سے جڑی ایک بات کہ یہ بھی بیرون ملک ہے جس کو سزا ہوئی ہے اکبر حسین اور اس کے علاوہ اور بھی دو تین کیسیز ہیں جن کا کورٹ مارشل ہوا تھا وہ بھی باہر بیٹھے ہیں آدل راجہ ہے حیدر مہدی ہے اور دیگر اور آپ نے پچھلی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ڈیجیٹل ڈیشل گردی کی بھی بات کی تھی اور ان سب پہ اس سے جڑے الزامات بھی ہیں کہ وہاں بیٹھ کے وہ اس میں بھی ملوث ہیں تو سر میرا دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ ان سزاؤں پہ عمل درامت کیسے ہوگا یہ لوگ تو کورٹ مارشل کے بعد بھی مزے کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل ڈیشل گردی جو ہے اس کی جو خلاف جو پیدا لائن آف ڈیفنس ہے The first thing جس نے اس ڈیجیٹل ڈیشل گردی کو قابو کرنا ہے اس کا تدارک کرنا ہے وہ ہے قانون Unfortunately آپ کے سامنے ہے کہ جو جھوٹ ہے پاپیگنڈا ہے میڈیا میں بھی کسی اپتا ہے لیکن بہت حد تک سوشل میڈیا میں یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے فیک نیوز ڈالی جاتی ہیں غلط تصویریں ڈالی جاتی ہیں ڈاکٹر ڈیمیجز ڈالے جاتے ہیں عوام کے ذہن میں کنفیوزن ڈالی جاتی ہیں سب کے سامنے ہو جاتا ہے غلط باتشیت کی جاتی ہے کھل کر غلط باتشیت کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں لیکن قانون اس کے اگینسٹ اپنا رستہ اس طرح نہیں بنا رہا جس طرح اس کو بنانا چاہیے تاہم جو افواج پاکستان ہے وہ اس معاملے کو بہت سیریس لیتی ہیں اس لیے جو بھی شخص چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ ملک سے باہت ہو کسی رتبے پہ ہو کسی عہدے پہ ہو وہی اس کا مقام اگر وہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے عوام اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے فیک نیوز میں انوالڈ ہوتا ہے تو فوج اس کے خلاف ضروری قانونی کاروائی کرے گی اور اس کی مثال آپ نے دیکھی ہے اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا پورا ایک مکمل ڈیو پروسس ہے وہ ایک طریقہ ہے اور اس پروسس کے مطابق وہ پورا عمل مکمل کیا جاتا ہے اور یہ جو جیجنل دیشتگرد باہر بیٹھ کے باتشیت کرتے ہیں میں ان کو بدقسمت ہی کہوں گا کیونکہ یہ وہ بدقسمت بے زمیر لوگ ہیں جو چند پیسوں کی خاطر اپنی ریاست اپنے اداروں اور اپنے عوام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں ایسا امریکی کاغرس کی جانب سے ایک قراردات کی منظوری دی گئی تھی جس میں پاکستان کے انتخابی عمل پاک فوج کے کردار اور پاکستان کے اندرونی معاملات اس کو نشانہ بنایا گیا تھا اس سارے عمل میں کچھ امریکی سینیٹرز کا ایک گروپ تھا وہ بھی شامل تھا اور حالیہ دنوں میں سر دیکھنے میں آیا ہے کہ غیر ملکی جو میڈیا ہے پاکستان کے اوپر اس کی تنقید شدد پیدا ہو گئی ہے اور وہاں کا جو اینکرز ہیں یوٹیوبرز ہیں اور ان کی جو لابیز ہیں ان کی تنقید کا میور مرکز پاک فوج بن چکی ہے حکومت تو اس کمپین کو ناکام بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی بے بس نظر آ رہی ہے آئی اس پی آر کے کیا حکم عملی ہے سر اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا آپ میکسیمم ریسٹین پر رہیں گے اور آپ کی صبر کے امتحان لیا جا رہے سر پلیز دیکھیں یہ جو بیرون ملک سے آپ کہہ رہے ہیں نا جو پاکستان کی ریاست کے خلاف یہ جو ایک تواتر کے ساتھ کمپین چلائی جا رہی ہے پہلی بات تو میں یہ آپ کو واضح کروں کہ ہمیں با خوبی اگاہ ہے یہ کن مقاصد کے لیے چلائی جا رہی ہے کون چلا رہے ہیں کون ان کی فسیلیٹیشن کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی با خوبی معلوم ہے کہ بیرون ملک وہ کون سے ریاستی اور غیر ریاستی اناثر ہیں جو اس کمپین کو پرولیفریٹ کرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں آپ نے تو کچھ ایک دو واقعات کا ذکر کیا جنوری سے لے کے آج تک اس سال دوہزار سات مہینے تقریبا اس میں صرف فورن پرنٹ میڈیا میں ایک محتاط آداد و شمار کے مطابق ایک سو ستائیس ایسے مزامین اور آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں جن کا مقصد پاکستان میں مایوسی پھیلانا انتشار پھیلانا اور ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پرموٹ کرنا ہے ون ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی سیون یہ میں صرف بات کر رہا ہوں بین الاقوامی فورن پرنٹ میڈیا کی آپ اسے سائیڈ پہ آ جائیں جو سوشل میڈیا وہاں سے کام کر رہا ہے وہ آپ اسے بہتر جانتے ہیں جو بیرون ملک سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر جو انتشار پھیلانے کے لیے پروپیگنڈا کرنے کے لیے جو وہاں پہ ایکٹیب ہوا اس کے علاوہ جو پولٹیکل لابنگ کی جاتی ہے جو ملاقاتیں کی جاتی ہیں سرکاری دوروں پہ احتجاج کرائے جاتے ہیں سفارت خانوں کے سامنے احتجاج کرائے جاتے ہیں آپ کے خیال میں یہ ایسی ہوئی جا رہا ہے اس کے پیچھے پوری کارڈینیٹڈ سوچ ہے اور بہت پیسہ لگایا جا رہا ہے اس پر لابنگ فرمز حیر کی جاتی ہیں ان پہ ہی پیسہ لگایا جاتے ہیں اور ایک بیانیاں بنائے جاتے ہیں مجوسی کا انتشار کا حالات بے قابو ہو گئے اور ایک مخصوص سیاسی پروپیگنڈے کو اٹھائے جاتے ہیں یہ جتنی ایفٹ کی جا رہی ہے چاہے وہ انٹلیکچولی کی جاتی ہے کارڈینیشن میں کی جاتی ہے پیسہ لگا کے کی جاتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کاش یہ بیانیاں یہ پوری ایفٹ یہ کرتے کہ یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ غازہ اور فلسطین میں کتنا جنوسائیڈ ہو رہا ہے مسلمانوں کا معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اس کے لیے بیانیاں بنانے پہ یہ پیسہ لگاتے اور یہ محنت کرتے یہ پیسہ لگاتے یہ بیانیاں بناتے آج ہم پانچ اگست کو کھڑے ہیں کہ ستر سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور کشمیر میں ہمارے بہنوں بھائیوں کا کیسے استحصال کیا جا رہا ہے دس لاکھ سے زائد فوج ماں بیٹھی ہے کس طرح بچوں کو بچیوں کو بوڑوں کو غریبوں کو حراسہ کر رہی ہیں اس کا بیانیاں بناتے یہ پوری محنت کریں اگر اتنی ہی پیسہ ہے اتنی ہی کوڈینیشن ہے اتنی ایکسس ہے تو یہ محنت کریں بیانیاں بنانے کے لیے ایک رائزنگ پاکستان کے لیے کہ یہ پاکستان ہے اس کا یہ پوٹنشل ہے یہ اس کا مقام ہے لیکن نہیں وہاں بیانیاں یہ نہیں بنایا جا رہا ہے وہاں بیانیاں بنایا جا رہا ہے یہ پیسہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی مدد نہ کی جائے وہ لوگ وہ ادارے وہ اناصر جو کہ غازہ میں فلسطین کے جینوسائٹ پہ خاموش ہیں ان سے پاکستان میں ہیومن رائٹس کا بیانیاں بنایا جا رہا ہے اور اس پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں آپ سے میں سوال کرتا ہوں یہ بتائیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کتنی خطیر رقم لگ رہی ہوگی لگ رہی ہوگی یا نہیں لگ رہی آپ کے خیال میں یہ سب ولنٹیریلی ایسی پیسہ لگائی جا رہا ہے اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی کارڈینیشن نہیں ہے تو یو آر بینگ ای بیٹ ٹو نائی ان فیکٹ بلکہ وہ کیا آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں کہ دیر ایس نو فری لنچ تو جو یہ سپانسرز ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کے اس پورے سوشل میڈیا کے اس پرنٹ میڈیا کے اس الیکٹرونک میڈیا کے اس ملاقاتوں کے ان پروٹیسٹ کے اس پورے بیانیوں کو لے کے چل رہے ہیں اور اس کو سپانسر کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی قیمت تو اس کی مانگے گئے اور وہ قیمت ہے انتشار وہ قیمت وہ مانگتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں انتشار چاہیے کیونکہ پاکستان میں جو انتشار ہے اس کے اندر ان کے فائدے ہیں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سیاسی ازائم رکھنے والے جو اس بیرونے ملک ان بساکھیوں پہ ان کندے پہ چڑھ کے ملک میں انتشار پھیلائیں گے ان کو نہ صرف یہ افواج پہچانتی ہیں بلکہ یہ آپ اور عوام سب پہچانتی ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہیں اور کھڑے رہے ہیں جنرل صاحب خالد محمودی ایکسپریس سے جنرل صاحب جہاں پہ پراپیگنڈے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ایک سویر پراپیگنڈا گوادر میں چل رہا ہے وہاں پہ کچھ تنظیمیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ موجود ہیں مارنگ بلوچ ہے اس کے علاوہ وہ روجی مچی کسی اس طرح کی تنظیمیں بھی وہاں پہ موجود ہیں ایک یکچتی کمیٹی بھی وہاں پہ بنی ہوئی ہے اصل حقیقت کیا ہے وہاں پہ ان لوگوں کے کیا مطالبات ہیں اور ایک پراپیگنڈا یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید وہاں پہ رٹ آف ڈی گورنمنٹ نہیں ہے کیا آپ آن گرانڈ جو صورت حال ہے اس کے بالے بتائیں گے کہ اصل حقیقت وہاں پہ کیا ہے یہ لاس کیلئے تو آپ گوادر چلے چلیں رٹ آف ڈی گورنمنٹ آپ کو نظر آجائے گی بلکل ہے وہاں رٹ آف ڈی گورنمنٹ کوئی اس میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے یہ جو بلوچ جکجہتی کمیٹی ہے میں آپ کو یہ واضح کر دوں یہ بلوچ جکجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہاد لیڈرشپ دہشتگرد تنظیموں اور کرمنل مافیاز کی ایک پروکسی ہے اور اس کا کام یہ ہے اس پروکسی کو ایک کام ملا ہے وہ کام یہ ملا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ایجنسیز دہشتگردی کے خلاف کرمنل مافی اور اللیگل سپیکٹرم سمگلرز اور بھتہ خوروں کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے ان کو بدنام کیا جائے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے جو بلوستان میں ترقیاتی منصوبے ہو رہے ہیں ان کو متنازع بنایا جائے اور اس کا طریقہ واردات کیا ہے طریقہ واردات یہ ہے کہ بیرونی فنڈنگ پر اور بیرونی بیانیے پر ایک جتھا جمع کرو اس جتھے کے اراؤنڈ معصوم شہریوں کو برگلاؤ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرو پتھراؤ کرو آگے لگاؤ بیجا ڈیمانڈ پیش کرو اور جب ریاست آگے سے جواب دے تو معصوم بن جائے اور پھر ساتھ وہ جو بیرونی ایجنڈا والے جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ ابھی انسانی حقوق کی تنظیموں کے نام پہ اور جو یہ انہوں نے کانسٹنٹس بنائے ہوئے ہیں ان کے نام پہ ان کے حق میں آکے بولنا شروع ہو جائے ہیں اور یہی وہ تماشا ہے جس کو آپ نے پچھلے چند دنوں میں گوادر میں دیکھا جس کا نام راجی میں چیتا اس کے جو آپ نے حقیقت پوچھی حقیقت یہ ہے میرے بھائی کہ جو حکومت بلوستان ہے اس نے کہا جی آپ کا بالکل حق ہے آپ نے پر امن اتجاج کرنے آپ بالکل کریں پا مقصد تنقید کرنی آپ بالکل کریں لیکن آپ سڑکیں بلاک نہ کریں آپ تیشدہ جگہ بے آئیں باتچیت کریں اتجاج کریں دھرنا دینا ہے دھرنا دے انہوں نے کہا نہیں ہم نے سڑکیں بلاک کرنی ان کا آپ یہ جو ترقیاتی منصوبیں ہیں ان کو نقصان اور گزننا پہنچیں ان کا ہم تو کریں گے پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سڑکیں بلاک کی لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی ظاہرین پہ پتھراؤ بھی کی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے آگے بھی لگائیں اور اپنی ہی جو ایف سی یا سوبے کی اس پہ حملہ بھی کیا وہ سبی کا سپائی شبیر بلوچ شہید اس کو پرتشدد حجوم نے آپ نے دیکھا کہ اس کو شہید کیا لیکن جو حکومت ہے جو قانون نافذ کرنے والے اداریں انہوں نے تحمل کا استعمل بڑے تحمل سے اور بڑے طریقے سے ان کو منیز کیا ان کو وہ لاشیں نہیں دیں وہ کشت و خون نہیں دیا جو وہ لینے کے لیے آئے تھے اور یہ جو راجی مچی کے نیچے یہ جو پراکسی ہے یہ پراکسی جو دہشتگردوں کی اور کرمینل مافیا کی یہ ایکسپوز ہوئی اور یہاں نے دیکھا ہے نہ صرف آپ نے دیکھی ہم نے دیکھی بہتے ہیں بلوچ شہید کے باشور امام نے بھی دیکھا اور انہوں نے اس کو ریجک کیا so this is what the reality is they are nothing more than but a proxy of the terrorist organizations and the illegal spectrum smugglers is پورے مافیا اس پر اگر وہ لکھا دے what actually was happened over there پورا من احتجاجہ جو وہ کر دے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ٹائر لگا کے آگے لگائی جاتی ہے ایک ہتھاؤ کیا جا رہا ہے بچوں پہ زائرین کے کانوائز کے لیویز کے اوپر اور یہ پھر انڈین کس طرح ان کا سوشل میڈیا ان کی سپورٹ میں آتا ہے یہ فتنال خوارج ان کی سپورٹ میں آتا ہے کیونکہ یہ پراکسی ہے دہشتگردوں کی اور مافیا کی یہ فیک پروپیگنڈا ایک افغانی عورت جس کو پہلے کئی بار اس کی تصویر سوشل میڈیا چل چکی ہے کلیم کرتے ہیں یہ جیسے افسی نے مار دیا پرانی گرفتاری دکھائی جا رہی ہے جیسے یہ ابھی اس کو گرفتار کر دیا دیتا ہے تو آپ یہ پہچانے کہ یہ پراکسیاں اور یہ کس طرح جھوٹ کو سوشل میڈیا پر کھیلاتی ہیں مجھے دیتا ہے شکریہ شکریہ شکریہ